وہ امام محمد رضا کی فکر کی طرف تھے اب یہ کہتا ہے یہ پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے تو حسام الحرمین کی تصدیق نہیں کی وہ تو اس دور میں تھے ہم نے کہا یہ جواب ہمارا سنیے پہلے یہ ثابت کریں کہ پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس باقاعدہ کسی نے یہ عبارت پیش کی ہو کہ حضرت دیکھئے گنگوہی نے یہ لکھا نانوتی نے یہ لکھا خلیل نے یہ لکھا اشرف علی نے لکھا اور حضرت نے دیکھ کر کہا نا 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 ہم نے تصدیق نہیں کرتا تب سمجھ میں آتا ہے پہلے تو یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ کسی نے پیش کیا اور پیر صاحب کا مزاج کیا ہے یہ تو تفیلی ہے پیر صاحب رحمت اللہ علیہ تقویت الیمان کی دجیاں اڑا چکے ہیں اپنی کتاب کے اندر پیر صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب جو مسئلہ گیارنی شریف پر ہے ایلائی کلم اللہ جو آپ کی کتاب ہے اس میں آپ نے یوم آئے گا تو میں بتاؤں گا تقویت الیمان اور آپ نے فرمایا جو لکھا فرمایا تقویت الیمان روح زمین پر وہ کتاب ہے جو سب سے بڑے تحریف پر مبنی ہے یعنی قرآن کے مضمون کو اگر کسی کتاب میں بدلا گیا ہے تو اس میں سب سے بھیانت کتاب یہ ہے تو یہ پیر محلی شاہ صاحب کا نظریہ ہے تو پیر صاحب تو اصل جڑ کو کٹ رہا ہے تو وہ پھل کو کیسے پسند کر سکتے ہیں تو پہلی بات یہ کہ پیر صاحب کے سامنے تقویت الیمان رکھی گئی تو آپ نے اس کی تقویت کر دی بلکہ یہاں تقویت صاحب نے لکھا کہ جس طرح دگر لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے صفح چشتیائی کے مقدمہ ہے اور صفح چشتیائی میں عبارت موجود ہے پہلے نکال دی گئی تھی کسی وجہ سے لیکن نیا ایڈیشن گولنہ شریف سے چاہر سپرا ہے اور پھر دوبارہ یہ عبارت آگئی ہے اور آج بھی گولنہ شریف سے شائع ہونے والی کتاب صفح چشتیائی جو ختم نبوت کا مقدمہ ہے اور وہ عظیم کتاب ہے جس نے مرزائیت کو دفن کر کر رکھ دیا تھا انیس سو دو میں لکھنے والی کتاب پیر محلی شاہ صاحب کی اس میں آپ نے لکھا کہ جناب کیا کہیے یہ وہابی مذہب بڑا عجیب ہے مجھے تو لگتا ہے کہ ابن عبدالوہم نجدی کو اگر عمر کی فرصت ملتی تو وہ بھی نبوت کا دعویٰ کر لیتا تو پیر صاحب تو وہابیت کے لئے اتنے خلاف ہیں کہ وہ ان کے عقائد کو جانتے ہیں انہوں نے ابن عبدالوہم نجدی کے بارے میں یہ لکھا کہ وہ خود کو نبی بنانا چاہ رہا تھا نبی مشہور کرانا چاہ رہا تھا اور اسماعیل دیلیو کے بارے میں یہ کہا تو ہائے میرے نوجوان دوستو انصاف ہے انصاف ہے انصاف ہے آپ پڑے لکھے لوگ ہیں آپ منصف مزاج لوگ ہیں آپ فرق کر کے دیکھئے جو بریلوی بریلوی کتانہ دے کر امام احمد رضا کو تنہا کرنے کوشش کی جاتی ہے تو یہاں پر سے ثابت ہوتا ہے کہ وادی رضا کی کوہِ حمالہ رضا کا ہے یہاں سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس سمت دیکھی ہے وہ علاقہ رضا کا ہے چاہے جہلم کو دیکھیے سیالکوٹ کو دیکھیے پنجاب کو دیکھیے سندھ کو دیکھیے ہندھ کو دیکھیے ہر طرف وہ ہیں جو امام احمد رضا کی ہم خیال ہیں اور کہنے والے نے خوب کہا کہ جناب وادی رضا کی کوہِ حمالہ رضا کا ہے بولیے سبحان اللہ میری پوری تقریر کو ایک شہر میں جمع کر دیا کہ وادی رضا کی کوہِ حمالہ رضا کا ہے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے